ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک حدیث میں ابو بردہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا اللہ تعالی مکاری میں اخلاق یعنی اچھے اخلاق کو پسند فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بغیر حسن اخلاق کے کوئی آدمی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا اس حدیث میں دیکھیں کیسی بات فرمائی کہ اخلاق کے بغیر جنت میں داخلہ ہی نہیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے مدینہ طیبہ کے اندر دو لوگ دو عورتیں تھیں ایک بہت عبادت گزار سارا دن تقریباً روزے رکھ لیتی ترات کو تحجد پڑتی خوب عبادت کرتی لیکن زبان کی بہت تیز تھی اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو دکھاتی تھی اپنی زبان سے لوگوں کو تقلیف پہنچاتی تھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ دیکھو میں نے اسے ایسی بات کہی کہ گھر جا کے جلتی رہی ہوگی گھر جا کے سڑتی رہی ہوگی میں نے بات اس کو ایسی کہی فرمایا کہ وہ دن بھر نیکی کرتی رات بھر تحجد پڑتی لیکن زبان کی بری تھی بد اخلاق سی فرمایا وہ جہانم میں جائے گی نبی علیہ السلام کو ایک اور عورت کا بتایا گیا کہ بس وہ فرائز واجبات پورے کر لیتی ہے زیادہ تحجد اور زیادہ نفلی روزوں کی طرف بالکل اس کی رغبت نہیں ہے بس ضرورت کا پورا کر لیتی ہے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گی تو نماز روزہ حج زکاة اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں لیکن اگر اخلاق اچھے نہ ہوئے لوگوں کے دل کو دکھاتے رہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہے اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے رہے تو یہ زبان کی آفات جہنم میں لے جانے والی ہیں ایمان کے اعتبار سے کامل کون ہے فرمایا کہ ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قریب کون فرمایا تم میں سب سے زیادہ مجھے جو پسندیدہ ہوگا اور قیامت کے دن جو میرے قریب ہوگا وہ وہ ہوگا جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام صحابہ کو مقارم اخلاق کی تلقین کیا کرتے تھے حکم دیا کرتے تھے بخاری شریف کے اندر آتا حکم دیا کرتے تھے کہ اچھے اخلاق کو اپناو ایک صحابی تھے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بہت خوبصورت ہو حضرت جریر بن عبداللہ کو اس امت کا یوسف کہا گیا بہت خوبصورت ہے نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ جب تم کو خدا نے ظاہر حسن سے نوازہ ہے اب تمہیں چاہئے کہ تم اخلاق کے اعتبار سے بھی اچھے ہو جاؤ جب اللہ نے ہم اتنی نعمتیں دی ہیں اور بات کھل کے بھی سامنے آگئی اب ہم اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی سے مانگیں اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت اتا فرما دیجئے یقیناً جس کے ساتھ اللہ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں اچھے اخلاق اسی کو اعتا فرماتے ہیں بد اخلاقی سے ہم توبہ کریں نیکی تقویٰ کے زندگی گزاریں لوگوں کے دل دکھانا اور لوگوں کے دلوں کو جلا دینا اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں یقیناً اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين